حَتَّا تُسْكِنَهُ عَرْزَقَتَوْمْ وَتُمَتِّئَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرجان محمد سرکار قائم کی سلامتی کے لیے صلوات بلند آباد سے سلامتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیتنا اللذی لم يزل قائما و دائما از لا سماجن ولا حجبن ذات و ارتاجن ولا لیل داجن ولا بہرن ساجن ولا جابلن زون جاجن الصلاة والسلام بطہیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتحرین المظلومین صلوات اللہ علیہ مجمعین و لانت اللہ علیہ دائے مجمعین عیسان حسین کو یاد کر کے صلوات بلند آواز سے سارت لیا محمد والے محمد کا خالق لا عزت محبالی جناب محترم بانی آنِ عشرِ محرم الحرام جنہوں نے ہماری اور آپ کی عبادت کا یہ سبب پیدا کیا ہے مالک ان کے مال میں رزق میں عزت میں برکت عطا فرمائے آپ جتنے مومنین مومنات سادات غیر سادات دور سے یا قریب سے در سیدہ پر حاضری دیتے ہیں حسین کی ماں آپ کو زندگی میں کسی کامہ تاج نہ فرمائے جتنے بیمار ہیں میرے بزرگوار سدار سا بیمار ہیں مالک ان تمام بزرگوں کو اور جتنے مومنین ممار ہیں ان کو شفاء کل نہیں عطا فرمائے ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے حضرت انسان میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازہ ہے کہ تو انہیں شمار بھی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے رات کی سماعت اتنی کمال تھی کہ میں سارا دن سے انتظار میں رہا ہوں کہ کب آٹھ بجیں گے اور کب میں نیاز بیگ پہنچوں گا وہ یہ اعتماد میرا بحال رہا تو انشاءاللہ مطفیاتہ رہے گا میں نے تجھے پیار اتنی نعمتیں نازل کی ہیں کہ تو گن نہیں سکتا شمار نہیں کر سکتا مولوی صاحب کہتا ہے وہ نعمتیں یہی دنیا کی اسائشیں ہیں کہ جو ہم گن نہیں سکتے آنکھ نعمت ہے زبان نعمت ہے مفکرین اسلام کے مطابق زبان عقل اولاد شہرت دولت اس کائنات میں تین گروہ ایسے ہیں تین گروہ کی میں بات کروں اس میں سے تقسیم کرنے پڑے گے مجھے ایک گروہ ایک گروہ ایسا ہے اس دنیا میں جو کہتا ہے تین چیزوں سے نفرت کرو خدا مل جائے گا دولت سے نفرت کرو شہرت سے نفرت کرو عورت سے نفرت کرو اللہ حافظ جنہیں آپ جسے رہبانیت کہا جاتا ہے آپ کی ایک مذہب ہے نا پورا رہب کا مذہب رہبانیت وہ کہتا ہے دولت سے نفرت کرو دات بند جنہیں مانگنی نہیں نہ آپ نے دینی ہے بات سوئے دولت سے نفرت کرو شہرت سے نفرت کرو عورت سے نفرت کرو خدا مل جائے گا ایک گروہ اور ہے وہ کہتا ہے اس دنیا کے بعد دوسرا جہان کوئی نہیں یہ تینوں لذتیں سہولتیں یہیں حاصل کرو وہ کہتا ہے ان تینوں سے نفرت کرو یہ کہتا ہے عورت دولت اور شہرت کو اسی دنیا میں حاصل کرو تو کہ اس دنیا کے بعد کوئی عذاب نہیں کوئی سزا نہیں کوئی جزا نہیں بس فنا ہی فنا ہے اللہ نے ان دونوں راستوں کے درمیان مذہب کا معنی راستہ ہوتا ہے ان دونوں مذہب کے درمیان ایک اللہ نے راستہ بنایا ہے اس راستے کے رہبر کا نام ہے مصطفیٰ جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے مہربانی کرے احسان کرے ہی دری کیا خوبصورت بات ہو گئی ہے علامہ صاحب کتنی خوبصورت بات ہو گئی ہے بھائی جان کتنی آسن طریقے سے میرے سرکار اللہ نے وہ کہتے ہیں تینوں چیزوں سے ٹائم گنا چنا ہوتا ہے نیاز بیگ میں بڑا سٹیٹ بڑی عجیب سی ہے یہاں پہلنا بلکل قیدی آزم ٹائم ہے ہم اسی ٹائم کے مطابق چلے گئے ہم کسی کو ایسی بات نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں دولت شورت عورت سے نفرت کرو وہ کہتے ہیں حاصل کرو اللہ نے ان دونوں کے درمیان راستہ بنایا ہے اس راستے کے رہبر کا نام لیڈر کا نام پیشواہ کا نام مصطفیٰ ہے رسول کہتا ہے سرکار کوئی تو بندہ ہوگا جو بزرگ مجھے دعا دے دے گا سرکار مصطفیٰ کو شورت سے نفرت نہیں اتنی شورت خود رسول کی ہے کہ ازان میں نام نہ لیا جائے ازان کسی مسلمان کی ہوتی ہے میں کتنے سلام کروں میں اٹھوئے ہاتھوں کے جیتے رو میں رسول اللہ صدا سلامت رہے وہ ہاتھ جو ہاتھ ایت نام مصطفیٰ میں بلند ہوا ہے حیدری جمع غفیر ہے نیاز بیک کی دھرتی ازاداری کی ابتدا بھی ہے ازاداری کی انتہا بھی ہے یہاں پر میں اس بچے جتنا تھا جب اپنے گاؤں سیت پور میں بیٹھ کر ہمارے بزرگ نیاز بیک کی باتیں کرتے تھے آج مولا کے صدقہ میں ماں کی گود میں بیٹھ کر مجلس سنتا تھا شاید وہی دو آنسوں جو میرے چہرے پہ میری ماں کے گرے حسین کو ترس آ گیا اس نے اپنے نوکلی پہ لگا دیا اتنا جمع غفیر میں صاحبان علم و عرفان کے سامنے رسول کو شہرت سے نفرت نہیں اتنی شہرت خود محمد کی ہے ازان میں یقامت میں درود میں نماز میں کلمے میں جب تک مصطفیٰ کا نام نہ آئے عبادت مکمل نہیں ہوتی سرکار کو دولت سے نفرت نہیں دولت مند خاتون سے شادی ہے یہ میں نے پتہ نہیں کیوں یہ بات شروع کر دیا ہے دری حضر بیٹھے میں نوجوان داد نہیں دیتے داد نہیں دینی ہوتی ہے آپ توجہ رکھنا میری بات آپ دلوں پر لکھنا میں کوئی میسیج کرنے میں کر رہا ہوں آپ نوجوان نفس کو یہاں پر میسیج پہنچنا چاہیے دن ایسے ہیں ایام ایسے ہیں حسین امن کا پیغام حسینیت کے دنوں میں دیا جاتا ہے سرکار کو دولت سے نفرت نہیں دولت مند خاتون سے شادی ہے سرکار کو عورت سے نفرت نہیں لیکن ایک بات سرکار نے کی ہے وہ بات سمجھ آگی در کمال ہے سرکار فرماتے شادیے کرو وَنْقِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ مَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ مَنْ يَقُونُوا فَقْرًا يُغْنِهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَلِيم اللہ کہتے تم نکاح کرو میں تمہارا رزق اولاد شوہر کا مقدر ہوتی ہے بی بی پہ دوش نہیں ہے اولاد نہیں ہو رہی تو مقدر تیرا ہے مانگ مولا سے رزق عورت کا مقدر کہتے نہیں ہے یار یہ فلان آدمی جو تھا نا یہ بڑے غریب تھے ان کے پاس مکان نہیں تھا جھنپڑی میں ٹینٹو میں رہا کرتے تھے یار انہوں نے شادی کی ہے فلان شہر میں بس اس بی بی کا قدم گھر میں آیا ہے ہر پاسے رزق کی رزق ہو گیا ہے بنگلے ہی بنگلے ہو گئے ہیں اور پھر بزرگ باتیں کرتے تھے سردار صاحب کہ پتہ نہیں یہ ہستا بستا گھر تھا فلان عورت ان کے گھر میں آئی کیسا قدم رکھا ہر شہر اجڑ گئی مجھے کافر کہنے سے پہلے اپنے گیرے بان میں جھاک دیکھ محمد کی ازواج میں وہ کونسی بی بی ہے جس کا قدم آیا ہے تو ریل بیل ہو گئی ہے ہاتھ چامی ہاتھ چامی ہی داری یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے راضی بیٹھے پچھلے سرداروں کو سلام کروں بزرگوں کو نوجوانوں کو مالک آپ کی حزت سلامت رکھے بلند بخت ہوں آپ کی ہمیشہ سرکار کو شورت سے نفرت نہیں اتنا خود نام ہے سرکار کا سرکار کو دولت سے نفرت نہیں دولت مند خاتون سے شادی ہے سرکار کو عورت سے نفرت نہیں لیکن یہاں پر سرکار نے درس دیا ہے سرکار کہتے ہیں شادییں کرو مرد حاکم ہے عورت محکومہ ہے رسول کہتے ہیں بیوی کو چاہیے یہاں پر ایک توجہ کرنے پڑے گی زیادہ زوجہ کو چاہیے شوہر کے مزاج پہ ڈھلے شوہر کو نہیں چاہیے کہ وہ بیوی کے مزاج پہ ڈھلے فرمایا زندگی بھر محمد کرنٹی دیتا ہے اختلاف نہیں ہوگا چپ نہ کرنا داد نہ بند کر دی کوئی اختلاف جھگڑا ہوگا نہیں کہ اگر بیوی شوہر کے مزاج پہ ڈھل جائے مثال پیش کروں نیاز میں گھٹ کے داد دے مرشد داد تھوڑی ہے اگر بیوی شوہر کے مزاج پہ ڈھل جائے بیوی ام حبیبہ ہو شوہر کا نام محمد ہو باپ بستر پہ آکے بیٹھے وہ ہی کہتے ہیں اٹھ اٹھ یہاں سے یہ رحمت کا بستر ہے تو لانت کا وجود اللہ اکمر یہ جو ہاتھ نہیں اٹھے ہیں اللہ کہے یہ ہاتھ سلامت رہے ہیں میں پھر بھی دعا دوں گا انہوں کو جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے اچھا ہے داری سمجھنے یاری کس اینگل سے بات شروع ہو گیا کس روک شروع ہو گیا سوچے سمجھیں بات نہیں ہے بس میں آپ کے سامنے ایسے پیش کیے جا رہا ہوں ہاں امیر المومنین نے منہ نہیں کیا سرکار دولت مند خاتون سے شادی ہے رسول کی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اہمِ گلنم بڑیاں نے ٹی وی پر جو چینل پر دیکھو مولوی صاحب سوائے جنابِ ملیقات اللہ رب کے ہر مستور کا ذکر کرتا ہے ہر زوجہ کا ذکر ہوتا ہے ملیقات اللہ رب کے نام کا ذکری نہیں ہے بی بی کے نام کی مسجدی نہیں ہے بی بی کے نام کا روڈ ہی کوئی نہیں ہے بی بی کے نام کا مدرسہ ہی کوئی نہیں ہے مجھے مسلمانوں کی مجبوری کی سمجھ آ گئی ہے مسلمانوں کو پتا ہے کچھ اوڑا نام بولے گا پتا نہیں پھر آیا کس لیے ہے مسلمانوں کو پتا ہے اگر خدیجہ کا ذکر کریں گے تو پھر بتانا پڑے گا نکاح کس نے پڑھا تھا حق مہر کس نے دیا تھا ہاں 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 جوانیہ ہوئے تو آجا ہاتھیں میرے واسطے دعا ہے نا تو آجا ہاتھیں سید میرے واسطے دعا ہے نا ہی داری سید پھر تو بتانا پڑے گا نا جہاں دوسری محرم الحرام ہے مرشد چھویں مجلس میں نیاز بے گئے جہاں کے پیا پڑھ دا یہ تو ہر ذاکر ساؤ جانے تھے میں پھر پت کر کے پندی تک جاگتے ہوئے تو میں سلام کرتا جاؤں گا میرے پھر پھرے میں کمزوری دیکھو میں حسین کی ذاکری سے استیفہ دوں تو نہ بولے تیرہات حسین کا مجرم بن جاتا ہے جہاں چاہلے جہاں تاریخ اسلام کو سوائے خدیجہ تول کبرا کے دوسری بیوی دکھا جہاں محمد دولہ بن کے گیا ہو جڑا ہاتھ چاو گیا ہے ہاتھ علیدہ ہو گیا ہے ملی کا تو جی وہاں پہے علی حق علی حق علی حق حلالی ہاتھ چاوے آجے دعا کرے لے بارات بھی ہے دولہ بھی ہے نکاح خان بھی ہے حق مہر بھی ہے گواہ بھی ہے چلا محمد دولہ بنے نہ دکھا نکاح خان کوئی دکھا ایک قریب اللہ محمد دکٹر تحرال قادری صاحب ابھی فون کرو ابھی چلے جو مجلس کے بعد ان سے پوچھو یہ بیان آپ نے جاری نہیں کیا انہوں نے خود قائم سے پوچھا گیا سرکار نے کہا کیسے پڑھنا چاہیے کہا جیسے ابو طالب نے محمد کا پڑھا تھا کتنے سلام کروئے نا آتھوں کو کہ بھلا سلام پہ کر دا جے لو کر دعا پہ دے نا جے نکاح خان بسم اللہ حضرت ابو طالب نکاح خان مصطفیٰ تو ہے نا تو پھر تو نوز بللہ سنت رسول ہو گئی کافر سے نکاح پڑھوانا چاہیے پھر کیا ہو گیا یہ کیوں تاریخ کے ساتھ دھاندلی دہشت کر دی کی ہے کیوں یہ اسلام میں تم نے گھنڈا کر دی کی ہے شیعہ کافر ہیں 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 الیکشن کمپین میں گورنمنٹ اندھی ہے بحری ہے میڈیا کیا کے بند ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے الیکشن کمپین میں یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ شیعہ کافر شیعہ کافر کہو ووٹ زیادہ ہو جائیں گے شیعہ کافر ہے شیعہ کافر ہے اٹھ کے نیاز بیگ میری تائید کرے میں سجدہ تو انہوں کر دیا خدا دی ایڈی بڑی گل کسے خطیب تو انہوں نہیں دسنی جا جا مسلمان مولوی سے کہے جا فرجت ہوئی نیاز بیگ کی مرکزی امام بارگاہ میں اتنے بڑے کثیر اجتماع کے سامنے اعلان کر کے گیا ہے اے میں ویسے کافر ہوں جیسے ابو طالب کافر تھا تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ علی کا ہو گیا ہے یہ ہاتھ حقیقت جی 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 بھئیہ جوانی ہو میرا چل آخری حلالی جینا دیوار کول کھلوتا ہے ہیداری شیعہ کافر ہیں شیعہ کافر ہیں گل ہی مکہیے بچوں میں ویسے کافر ہوں مربانی نہ دیں سید نے نوکر چنگا ہوئے تو سردار شاپس دے دیں دیں آپ سلامت رہے ہیں ہم ویسے کافر ہیں علی جیسے ابو طالب کافر تھا مسلمان سنیا تا طریق ہے شیعہ تا نہیں لانے کھلو کلبوں سن دیں یہ تو انہیدری کے نا سرکار عمران نے نگاہ دیتا ہے تو مصطفیٰ کو اپھر کلبیں سنیں دعا کرنا ہم ویسے کافر ہیں بابا سرکار عمران سخی کو فرق نہیں پونڈا تبا میں جتنیا کار پتباسا انہیں بار میں پتر کو ہاں مندے تریا بھن سی آر کے بابا جیسے یزید مسلمان تھا یزید کے اسلام کا پتہ ہے سرکار کو دیکھو دیکھو کردار پہ بات ختم ہوتی ہے کریکٹر پہ بات ختم ہوتی ہے اسلام جبران نہیں اسلام دنڈے سوٹے کا مذہب نہیں اسلام کریکٹر کا مذہب ہے اسلام کردار پیش کرتا ہے دونوں کردار پیش کرنے چاہیے یزید بھی ایک کردار کا نام ہے حسین بھی ایک کریکٹر کا نام ہے تو ان دونوں کے کردار پیش کرے گا بات مشکل ہو جائے گی آئیک جملے میں جعفر جتو ہی ختم کر رہا ہے نیاز بیگ میں جتنی امام بارگاہ ہیں سارے امام بارگاہوں میں اجتماع بھی ہوتا ہے ذاکرین بھی ہوتے ہیں علماء بھی ہوتے ہیں ماتمی ماں بہنے بیٹیاں یہ شیعہ قوم صرف نیاز بیگنی لاہور میں پنڈی میں اسلام آباد میں پوری دنیا میں یہ حسین کی حقیقت کے جت کے جیت کے فتح کے اجتماع ہو رہے ہیں یہ حسین کا جلسہ ہو رہا ہے مجھے اجازت بھی لینی پڑتی ہے مجھے خیال بھی کرنا پڑتا ہے مجھے روٹ بھی بنوانا پڑتا ہے مجھے ایس پی صاحب سے بھی ملنا پڑتا ہے مجھے ایک آنسلر کی بھی منت کرنی پڑتی ہے میں محمد کے بیٹے کا ذل جناہ یہاں سے نکالنا ہے مجھے اجازت دے دیں مسلمانوں کی مہربانی وہ مجھے اجازت دیتے ہم گزر جاتے ہیں یہ جلسہ ہے حسین کا تو موٹر وے کے چوک میں یزید کا جلسہ کرا میں حسین کی دادی کا کردار بتاتا ہوں تو یزید کی دادی کا کردار وہ بندے کہاں چلے گئے ہیں جو ابھی بول رہے تھے بس ایک دفعہ داد دے کے تھک گاتے ہو یاد کریکٹر پیش کرنا واحد ذات سرکار ابو طالب کی ابو طالب بھی کافر تھا نوز باللہ ایک تحریک چلی تھی سعودیہ سے جو اب تک قائم ہے اس نے کہا تھا رسول کا جو پچھلا خاندان بھت پرست تھا عبد المطلب بھی سرکار ابو طالب کے بارے میں بھی کہا پھر آئیل سنت برادران نے وہاں پر احتجاج کیا کہ سرکار ابو طالب کا نام کافر میں کیوں لکھا ہے انہوں وہاں سے اٹھ کے علی کے بات پر آگئے یہاں پر سارے مسلمان چھپ کر گئے صرف ہم مسکین رہ گئے ایمان ابو طالب پر بات کرنے کے لئے شرم آتی ہے ایمان ابو طالب پر بات کرتے ہوئے بچے کے نام سے پتا چل جاتا ہے کہ بچے کا تعلق کس مذہب سے ہے اس نے سوکر نیاز بھیگا ہے میں نے آنڈی نہیں جو خدا دیکھا سمیں بچے کے نام سے میرے بھیجا پتا چل جاتا ہے کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے کس فرقے سے ہے نراض نہ ہونا بچے کے نام ہے محمد عثمان نام بتا رہا ہے بچہ اہل سنت کا ہے بچے کے نام ہے رام داس نام بتا رہا ہے بچہ ہندو کا ہے بچے کے نام ہے گجر سنگھ نام بتا رہا ہے بچہ سکھو کا ہے یعنی نام سے پتا چل گیا بچے کے نام ہے محمد عباس بچے کے نام ہے علی رزا بچے کے نام ہے علی عمران نام بتا رہا ہے بچہ فقہ جعفریہ والوں کا ہے کلموں کو بند کر ٹوپیاں اور شرک اور کفر کی دکانیں کب تک مولوی صاحب کھول کے بیٹھے گا اگر نوز بللہ مصطفیٰ کا داد عبد المطلب کافر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ کیوں رکھا ہے کوئی بولے میرے نال یار نیاز بیک احسان کر میرے نال جو ہاتھ بلند کر سکتا ہے کریں میرے نال بلند یار ہاتھ یہ جو جوان بیٹھے ہونچا ہاتھ کیا کرو میرے بھئیہ حیدری نام مقدس خان بتاتا ہے کہ بچے کا تعلق کس فرقے سے نکاح خان بھی ہے حق مہر بھی ہے یہ تو ایسے بات چھڑ پڑی وہ صرف ملیقہ طول عرب ہے چھوٹی سے چھوٹی روایت ہے لاہور کے میرے ازدھرداروں کہ ایک ہزار بندہ ملیقہ طول عرب کے دستر خان پہ صبح کو ناشتہ کرتا تھا چھوٹی روایت ہزار بندہ دوپہر کا کھانا کھاتا تھا ہزار بندہ رات کا کھانا کھاتا تھا دو دستر خان زمین پہ بچے ہیں دو بلکہ دستر خان تو تین ہیں دو ایسے ہیں جن پر سونے چادی کے برطن تھے یا ملیقہ طول عرب کا یا حسن مجدبہ کا اور دستر خان کسی کا نہیں ہے جہاں سونے میں ہاتھ باندھ کے حسن مجدبہ کے صدقہ میں اللہ کو واسطہ دوں تمہارا رزق بڑھ جائے گا اگر تمہاری جھولی پھیلی ہوئی دیں یا ملیقہ طول عرب کے دستر خان پہ سونے چاندی کے برطن یا سرکار مجدبہ کے دستر خان پہ سونے چاندی کے برطن حضرت سلمان ابن دعود نبی پیغمبر دستر خان ان کا بھی بڑا مشہور ہے کتنا بڑا دستر خان تھا حضرت سلمان کا دعا تو دیں گے نا چھے بورے نمک کے روزانہ لگتے تھے صرف نمک چھے بورے کتنا مہمان آتے ہوں گے کتنا سالا نمک ایک دیکھ کے لئے کافی ہے تو چھے بورے ایک دن حضرت سلمان ابن دعود نے میں جان کے بات میں جان کے میں تمہیں ٹھنڈا کر گیا ہوں مولوکی کسے میں جان کے تھک جاؤ گے ایک دن حضرت سلمان نے آسمان کے جانب دیکھ کے پروردگار میرا دل کرتا ہے زمین پر تیری جتنی مخلوق ہے ان کی میں دعوت کروں ایک ٹائم کا کھانا انہیں میں دوں اس میں چونٹی ہے بکری ہے مچہاں پرندے ہیں جو جو بھی جنس ہے سب کو میں دوں اللہ کہتا ہے سلمان یہ تیرا کام نہیں کیا بات ہے نیاز بے کی کیا بات ہے نیاز بے کی اتنے عظیم سبات سا جی لوگ میرے سامنے آگے پیچھے وہ دیوار ساتھ کھڑے ہوئے میرے سردار جوان سے مولا ان کی جوانیں سلامت رکھیں اللہ کہتا ہے یہ تیرا کام نہیں پروردگار تو مجھے اجازت دے اللہ کہتا ہے پھر کر انتظام چھے مہینے انتظام ہوا روٹیاں چھے مہینے کھانا پکا ہے چھے مہینے لکڑیاں کتھی ہوئی ہیں چھے مہینے گوشت ایک شیر نے بھی کھانا ہے بکری نے بھی آنا ہے مشلی نے بھی آنا ہے پرندوں نے بھی آنا ہے چونٹی نے بھی آنا ہے ہاتھیوں نے بھی آنا ہے ہر جنس کے مزاج کے مطابق خوراق سبان اللہ دعوت جو ہے جب انتظام ہو گئے مکمل امبر ہے زمین پر اللہ نے پرندوں کو انسانوں کو کہا کہ تم انسانوں کو پیغام دو پرندوں سے کہا تم ہر جنس کو پیغام دو ہدھ ہدھ پیغام دیتا 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 سمندر کے کنارے پہ آ بیٹھا مچلی سمندر سے سر نکالا مچلی کہتے ہیں کیسے بیٹھا ہے مولا کے قسم میں جھوٹے پہ خدا کی لانا کہتے ہیں شکریں آگئی ہے دعوت نامہ لے لے کس کا حضرت سلیمان کا اچھا اچھا سرکار کا کیا ہوا ہے کھانے کی دعوت ہے کل تو ابھی آر باقی مچلیوں کو بھی پیغام دے کہتے ہیں پیغام سرکار کا مل گیا ایک کنیز کی گزارش کرنا کیا سرزاد سے کہنا میرے آنے تک کھانا کھولے نا پیغام دیا سرکار کہتے ہیں ٹھیک ہے انظار کر لیں گے آ جائے گی کیا ہے ساری مخلوق جناب امبار لگا ہوا ہے کیا دیکھا کہ مچلی بھی آ رہی ہے کہتے ہیں سرکار انتظار کرنا پڑا بس میں حاضر ہو گئی سلام کیا جواب کی دیا جی کہتے ہیں سرکار ان کو بعد میں کھلانا ہے پہلے مجھے اجازت دو سرکار کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کہتا ہے کیا ہوا کہتا ہے پروردگار پروردگار یہ تیرا کام ہے ان کے مزاجوں کو فطرت کو بھرنا اللہ کہتا ہے ارادہ میرا ہے ان کو کھلاتا کوئی اور ہے کیا بات ہے اس ہاتھ کی جو ہاتھ اس مشکل بات پر جیتے رہے ہیں آپ کتنے خوشنصیب لوگ ہیں وہ کیا خیال ہے دنا پچھلے تھوٹا سا آگے بسم اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سلامت رہا یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں بارگاہ مرتضی میں یہ کسکول بن جاتے ہیں ان کو خیرات مل جاتے ہیں لیکن پانچ چھے پورے نمک لگتے تھے لیکن کنڈیشن کیا تھی دستر خان بچتا روٹی مہمان کھاتے وہی دستر خان واپس چلے جاتا وہی برتن صاف ہو کے پھر آ جاتا کون بولا ہے میں اسے سلام کر لوں وہی برتن چلے جاتے بھئیہ وہی برتن آ جاتے پھر چلے جاتے پھر صاف ہو کے آ جاتے حسن مجتبہ کے دستر خان کی کیا قیفیت ہے سونے کی پلیٹے سونے کے چمچ زمرد جڑے ہوئے چمچ میں کیا سپون ہو گیا سردار صاحب ایسے کھانے بندہ ایک آیا میرے جیسا سرکار کے دستر خان پہ اب سرکار کے عادت ہوتے تھے جب مہمان کھانا کھاتے تھے تو سرکار ایسے چلتے رہتے تھے اس کو دیکھا اس کو دیکھا کہیں کمی تو نہیں ہو رہی مہمانوں کی مہمان نوازی میں وہ بندہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ میرا اللہ کون خیرات لے گا وہ ایک چمچ لیتا ہے دو دفعہ دیکھتا ہے پھر پلیٹ کو دیکھتا ہے سرکار کی نگاہ پڑی سرکار یوں چلتے 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 پیچھے سے نا اس کے پیچھے سے سر پہ آگے کھڑے ہو گئے اس نے پھر لکمہ لیا پھر پلیٹ کو یوں دیکھا گوھر سے سرکار نے اس کے شانے پہ تھب کی دی فرماتے ہیں راج کے کھا ہم برطن واپس نہیں لیتے وہ جراحت بلند ہو گیا ہت مجتبہ تو خیرات لے گیا ہے ہیداری کیا خوبصورت سماتے میرے سامنے بھیا بیٹھ گئے یہی حالت جناب خدیجہ کے دسترخان کی تھی سونے چاندی کے برطن جی 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 جب یہ لوگ کھانا کھا کے جاتے نا پیچھے سے بی بی کا غلام محسرا آواز دیتا مکہ والو جہاں جہاں سے بھی آئے ہم ملکت رب کے دسترخان پر اس گھر کا رواج نہیں ہے جھوٹے برطن گھر رکھنا اس جملے کے بعد تمہارا دعا دینا بنتا نہیں تھا اصول سمات کے خلاف ہے جس طرح خطابت کے علم اصاب اصول ہے اسی طرح سمات کے بھی اصول ہے اتنی بڑی دعا دعا دے دیں تو یہ سمات کے اصول کے خلاف ہے اگر اصول کی خلاف برزی نوکر کے لئے کر دو گے میں پورے دس دن جناب کی نوکری کرتا رہوں گا پی بی کے غلام کہتا ہے اپنا جھوٹے برطن ساتھ لے جاؤ کالج میں یونیورسٹیوں میں سبیکر کھول کے ناتو کے ذریعے سے ملود کے ذریعے سے کہتا ہے یہ غریب خاندان تھا حاشمی خاندان فلاں سردار تھا فلاں چودری تھا فلاں ملک تھا فلاں راچ تھا کوئی وہاں سردار سردور نہیں تھا خدیجہ کے برطن بیچ بیچ کے سارے سردار بنتے گئے سارے سردار بنتے گئے سارے سردار بنتے گئے جو ہاتھ بلاند کارین ہے ہیدہ حسین بادشاہ زیوہ پر سدا جیوہ پر دعا کرنا میں سلامを کر رہا ہوں تمہارے ہاتھ باہ بہ بی بی کے برطنوں کے قیمت ہی نہیں ہے ہاں تو اسلام لیے پھرتا ہے انصاف کا عادل کی کرسی پہ بیٹھا ہے جو جس کو مولا حکومت دینا حکومت کے ساتھ اسے انصاف کرنا پڑے گا نہیں کرے گا تو وہ پوچھے گا کہ تجھے میں نے طاقت دی تھی تو نے طاقت کا استعمال کہاں پہ کیا حق میں کیا کہ باطل میں کیا اچھائی میں کیا یہ تو پوچھنا پڑے گا عادل کی کرسی پہ جو بندہ بیٹھا ہے اسے انصاف کرنا چاہیے دولت مند خاتون سے رسول کی شادی ہے مزاج کے مطابق چلے تو ٹھیک ہے مزاج کے ہٹ کے چلے پھر اختلاف ہے یہ غامدی صاحب نہیں ہے ٹی وی پہ آتے ہیں وہ جو لیکچر چاہے ہیں اسکالر کہتے ہیں تو وہ میں جیو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کے تو پروگرام لگا ہوا تھا اسے کالج یونیورسٹی کی بچیاں سامنے تشریف فرما تھے تو ایک بچی نے سوال کر دیا یہ کیسا آئین توحید ہے کہ مرد کو طلاق کا حکم ہے اس کے پاس اختیار ہے ہمیں یہ اختیار کیوں نہیں ہے وہ چھپ کر رہا ہے نہیں بی بی وہ حاکم آئے حاکم کے مرضے سے نے کہا جی انسانیت کے رشتے کے مطابق بات کریں کوکھی گل ہو گئے یہ میرے خیالے میں ایک پیغام ہے میں جو آپ کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں بات میں وہ کیمرہ منز ہوتے ہیں انہوں نے یہ یوں کہا رہے ہیں وہ بچی بیٹھ گئی پتہ نہیں کیا جب میں مسکرہ پڑھا میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں یہ تو کیوں سا ہے میں کہیں پاگل ہے تو ٹی وی پہ بٹھا دیا اسے پتہ ہی نہیں طلاق حق بعد میں ہے نکاح پہلے ہے وہ نکاح والا حق عورت کے پاس ہے پہلے عورت سے پوچھا جاتا ہے جو نہیں بولا اس نے سمجھ آئیے میری گفتگو کی جو نہیں بولا میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں نیاز بیک کے دل کی دھڑکنوں کے قریب آ کے نوکر دھڑکنا شروع کر دے گا اگر آپ کے دل میں جگہ ہے تو اپنے نوکر کو جگہ دے دیجئے خدا کا واسطہ دے رہا ہوں عورت سے پہلے پوچھا جاتا ہے لڑکی سے بیٹا اجازت ہے فلان ابن فلان کے ساتھ اکنے شریح حق مہر پر تیرا نکاح پڑھا دے تو نکاح کا حق اس وقت عورت کے پاس ہے جا خدا سے پوچھ یہ نکاح والا حق عورت کو کیوں دیا ہے اللہ کہتے ہیں چونکہ شادی کا پیغام خدیجہ نے محمد کی طرح بھیجا تھا مجھے یہ کام اتنا پسند آیا ہے میں نے کہا پہلے عورت سے پوچھو مرد سے با ملیقت الرب آپ کے دسترخان کو وہ ستتہ فرمائے جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یہ ہاتھ کبھی مہتاج نہ ہو جو زبانے میرے سامنے تشریف فرما ہے میرے چہیدری یہ ایک روایت ہے یہ ایک روایت ہے کہ ملیقت الرب نے شادی کا پیغام بھیجا ایک روایت ہے اور یہ روایت ہمارے حق میں آگئی اگر شادی کا پیغام مصطفیٰ بھیجتے تو پھر لوگ کہتے کہ دولت مند خاتون تھی لالچ میں آگیا ہاں ہاں کیا کیا کلمے میرے کیا کیا کلمے میرے نبی کے خلاف اٹھی ہیں کیسی کیسی کتابیں لکھی گئیں ہیں سرکار کے خلاف یہ تو مسلمانوں کے الحمدللہ رب العالمین میرے مولا نے عیسان کیا کہ مسلمانوں کے عشق مصطفیٰ میں غیرت جاگ گئی ہے کہ دنیا کے خلاف پورے دنیا میں مسلمان جہاں جہا تھا اس نے گستاخی مصطفیٰ کے خلاف احتجاج کیا ہے اس احتجاج میں اہل سلط بھی تھے ہم شیعہ بھی تھے اہل حدیث بھی تھے دیوبند بھی تھے بریلوی بھی تھے ہر محمد کا کلمہ گو اس احتجاج میں شامل تھا تیر جلائے روڈے بولا کی گاڑیوں کا شیشے توڑے محمد کی عزت بچا رہے تھے جسے یہ مولوی کافر کہتا ہے تمہاری گورمنٹ میں اس پنجاب گورمنٹ ہو یا یہ دنیا کی پاکستان کی گورمنٹ ہو جس میں شیعہ کے کافر کہا جاتا ہے اسی قوم نے چودہ سو سال پہلے تمہیں پیغام دیا تھا اگر محمد کے تم پہلے گستاخ پہ لانت کر دیتے تو آج یہ دن دیکھ لیں بندہ کیوں نہیں بولا جو مجلس میں تشریف فرما تھا اس بندے کا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا جو ہاتھ محمد کا کلمہ پڑتا ہے پہلے گست شبا پچھلے سردار آزی رویہ جا مہربانی کرے جا کدھی کدھی ہاتھ چالیا کرو تاکہ آپ کے ہاتھ میری ٹیک بن جاتے ہیں تجھے تو آج اشک مصطفیٰ یاد ہے عزت کر محمد کی جو کہ اللہ نے وہ راستہ تجھے مصطفیٰ دیا ہے جس نے تجھے ڈاکو سے رہ پر بنایا ہے نحشی سے محذب بنا دیا نحشی سے محذب بنا دیا تجھے کیا سے کیا بنا دیا تجھے بھیڑیے سے انسان بنایا ہے انسان سے مسلمان بنایا ہے مسلمان سے مومن بنایا ہے مومن سے سلمان بنایا ہے چپ کر جاتے ہو نا جو اتنے پھر دکھ ہو جانے بھی میں سمیٹ ہوں اچھا ویسے تمہارا ٹائم ہونا جانے بڑے اچھی بات ہے چپ کر جانا بتا لیا جاتا ہے خطیبیوں کی ٹائم ہونے والا ہاں ہاں آپ گھڑی نہیں دیکھنے پڑتے اچھے لوگ سماعت اچھی ہونے چاہتے ہیں اس محمد کی عزت کر یہ کون سی عزت ہے سانس لے لیا ہے آپ معافی نہیں آپ مہربانی ہو گیا آپ کی یہ کون سی عزت ہے حلیمہ کا دودھ پی آئے اس کی بکریں چرائیں ہیں چالیس سال تک نبی نہیں تھا نوز بللہ لکھا ہوا ہے کتاب ہوں یہ سیرت ہے یہ سیرت ہے یہ کیا محصفہ کے شک بیان کر رہے ہو جانا ہے حلیمہ کا دودھ پیتا رہا جناب آمنہ کو کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا بھی ماں بھی ہے اپنے بیٹے کو ماں دیتی ہے اور وہ زمانہ کیسا ہے کہ ہر طرف سے محمد کی مخالفت ہے دنیا میں آنے سے پہلے نجومیوں نے جناب حساب لگا رکھا ہے بس آئے تو مار دو یہ ایک فکا کا مسئلہ ہے عورت کتنی دیر آپ نے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے دو سال تو کیا جناب آمنہ مستثنہ ہے دو سال سے یار ایک منہ میری بات سنو میں آپ کے قریب آتا رہو نا یہ تو درمیان میں برلین ٹوٹ جائے گی یہ کیسی فکا ہے یہ کیسا مسئلہ ہے کہ اس نے بکریوں چلاتا تھا اس کا گھاری کوئی نہیں تھا بستر ہی نہیں چار پائی نہیں میں نیاز بیگ میں حاضر کھڑا ہوں تمہارا بیٹا ہوں کسی کا بھائی ہوں میرا تمہارا ساتھ تعلق ہے میرا تمہارا ساتھ ایک رشتہ ہے حسین کی عزت کا واسطہ ہے مجھے بابا تسلیم شاہدی کہہ دیں کہ یار جعفر تو پوری ملک میں حسین کی نوکری کرتا ہے ہمارا نیاز بیگ کا ایک بچہ ہے اس کی شادی کرنی ہے اچھا گھر تلاس کرتا ہے کہ بھلا کیسا گھر ہونا چاہیے بچی پڑھے لکھی ہو بچی خوبصیدہ تو خوبصورت ہو اچھے گھر کی ہو بنگلہ مکان زمین جاگیریں جہاز میں لے کے میں بھی پچھ شک دانا بچہ کی کر دیں مہربانی مہربانی بچہ کیا کرتا ہے بچہ پڑھا لکھائے انپڑھے پاکستان میں چلتا ہے انپڑھوں کی شادی ہو جاتی ہے بزنس کیا کرتا ہے بکرہ جڑا ہونڈ نہ بولی آئے ہی میرے بستے نہیں بکرییں چڑھاتا ہے اچھا گھار اشار کبھی کسی کے گھار کبھی کسی کے گھار اچھا ماں باپ یتیم ہے میں ہاتھ ہی بان سکتا سرکار اشارہ پڑھا ہو تو با میں نہ پڑھو ایسے بچے کے لئے رشتہ خود لگو ساری زندگی بچی والوں سے جوتییں کون کھائے کہا نیاز بے کل اس وقت تک سردار صاحب توڑی دعا صدقے جو میں انداب دے میں انداب تھوڑیے جا جھوٹے مورخ کے موں پر جھوٹی مارکے کہے برزقوف اگر محمد ان پڑ تھا محمد بکریے چڑھاتا تھا محمد غریب گھر کا بچہ تھا اس کے پاس گھر شر کوئی نہیں تھا تو یہ عرب کے بیس سرداروں نے بیٹیا کیوں دی تھی محمد رشتے پہ رشتے بھی دیئے جا رہے ہیں شادیہ پہ شادی بھی ہوئی جا رہی ہے اور جی وہ پہلے نہ دے ہاتھ اسلام محمد بلند ہوئی یہ سجد کس لالچ میں تو پھر یہاں آپ کے ہاتھ اگر نیچے جائیں جانا چاہتے ابھی تک آپ کے ہاتھوں میں اتنی قوت ہے کہ ایک لمحہ اگر یہاں پر رہ سکتے ہیں اٹھ کے بھی نیاز بیک بولے تو داد تھوڑیے داد نہ دینا جا فرج تو ہی واہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ اب تیرا اندر کا خطیب دادن سے نام آگے تجھے میں نے داد دے دی ہے اللہ مہاشم بہرانی کہتا ہے پتہ انہوں نے محمد کو بیٹیا کیوں دی تھی وہ کہتا ہے غدیر کے میدان میں جب علی کا بازو پکڑ کے محمد نے کہا من کن تو مولا ہو فعض علی جن مولا علی کی ولایت و حکومت کا جب اعلان ہوا اس اس بندے کا مو اتر گیا تھا جس نے لالچ میں محمد کو بیٹی کا رشتہ علی حق علی حق علی حق علی حد شا کے حیدری حق علی جی 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 رشتے بھی دیے جا رہے ہیں غریب بھی تھا گھر بھی نہیں تھا بے وکوف اللہ مشبلی نومانی وہ لکھتا ہے سن ساتھ ہجری میں خیبر فتح ہوئی ہے سن ساتھ ہجری میں مسلمانوں کی ماں نے علی کی ہاتھوں کا بوسہ لے کے کہا یا علی تیرے بچے جیئے تو نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھلائی ہے جنہیں ساتھ ہجری سے پہلے کھجوریں نصیب نہیں ہے وہ امیر خاندان ہے وہ سردار خاندان ہے ان کے ہاں کیا انداز ہو سکتے ہیں پتہ نہیں دنیا اپنی غربت چھپانے کے لیے ان کو غریب کہتی ہے اپنی عزتیں بڑھانے کے لیے ان کی برابری کرتی ہے اپنا کفر چھپانے کے لیے ابو طالب کو کافر کہتی ہے یا میں زبان کٹ کے نیاد بیک کے کتوں کو سید پھینک دوں میری بعد کے کوئی مولویا کے رد پیش کریں سہتیس جنگیں لڑی ہیں علی نے یا اس سے بھی زیادہ زندگی مصطفیٰ میں اور ہر جنگ میں لیڈر جرنائل علی ہوتے تھے اور ہر جنگ میں جو علی جا کر اپنا رجز پڑھتے تھے وہ پیغام کیا ہوتا تھا علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کے بابا کا نام ابو طالب ہے کوئی کافر تو علی کو کہتا کس باپ کے نام سے تعرف کرا رہا ہے شاہ بات ہے سید تو آنی دوال اب جائے باقی خیر ہے جو ہاتھ دو چار اٹھ گئے ہیں یہ ہاتھ میری حوصل آفزائی کی ٹھیک بن گئے ہیں اور نیاز بیک تجھے زندگی پیاری ہوگی اور نیاز بیک تجھے اولاد پیاری ہوگی اور نیاز بیک تجھے اپنے سر پیارے ہوں گے اور نیاز بیک تجھے اپنے گھر اور بزنس پیارے ہوں گے جا فرد ہے تو یہ ہتھیلی پہ جان رکھ کے یہ بات پوری ملت اسلامیہ کو پیغام دے رہا ہے جسے سر پیارے نہ بولے میرے سر علی کے علاوہ دوسرا بہادر دکھا میں مذہب چھوڑ دوں گا جس نے میدان میں جا کے صرف اببا کا نام لیا ہو آجوانیہ ہونے حالی حق حد بلند حد شاہ کے حیدری اسلام کی شہدی کا جوہر ہے علی چلو میں پڑھ دینا کعبہ ہے وہ صدف کے جس کا گوہر ہے علی جس بی بی کی تازیم کو اٹھتے تھے رسول اللہ رہے اس بی بی کا شہر ہے سلامت میں ہاتھ بان کر کے سا ہائے داری احترام مصطفی سیکھ اگر محمد کا احترام پھر کچھ نہیں میں علی کے بات نہیں کر رہا علی کا بڑا علی کا احترام ہے لیکن محمد کے بات یعنی علی کی بڑی عزت ہے لیکن مصطفی کے بات علی محمد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے انا عبد من عبید محمد میں محمد کا عبد ہوں جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے میں اسی طرح محمد کا عبد ہوں یہاں بھی بدماشی کی ہے مولوی صاحب نے علی غلام آنے محمد میں سے ایک غلام ہے خبردار یہاں عبد کا معنی غلام نہیں ہے علی غلام محمد نہیں علی عبد محمد ہے جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے اسی طرح علی محمد کا عبد ہے چونکہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے سید دعا کرو دعا کرو میرے واسطے جنہا ہاتھ چبے ہاتھ علی نہ ہوگئے غلاموں کے بچوں کو میرے بھائیہ کان دھوپے نہیں بٹھایا جاتا سوال اللہ رکیار و دادے و زفر جلی کہتے ہوئے کیوں جی جگتا ہے تو ولی کو ولی کہتے ہوئے جب مولائی تجھے کل تسلیم کرتا ہے تو پھر مات تجھے کیواتی ہے یا علی کہتے ہوئے آپ چاہ کے ہائے داری احترام مصطفیٰ سیکھ کیوں لو کے نیزہ پر حسین نے قرآن پڑھے علی بھی پڑھ سکتے تھے قرآن اپنی بازاہر شہادت کے بعد پڑھانے حسن بھی پڑھ سکتے تھے پڑھانے حسین نے پڑھا ہے کیونکہ یہ زمانہ وہ ہے جب یزید نے اعلان کیا تھا کہ محمد ہے ہی نہیں اس کی کوئی شریعت نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے کوئی وحی نہیں ہے یہ خاندان بنو حاشم کا ڈھاؤں گئے اس وقت حسین نے دھڑ کر بلا میں سر نوکے نیزہ پر ایک بہت بڑے عالم کا جملہ ہے میں نے اس سے پوچھا میں کہے کی بلا جب یہ دھڑ کر بلا میں تھا تو یہ سر حسین کا نوکے نیزہ پر فرمایا یہ ان کی مرضی نہیں تھی حسین کی مپنی مسئلہت تھی کہ میرا سر نیزے پر سوار ہو کیوں کہ بہن کا پردہ بن کے چلا جن کی ہے نکل گئی یہ آلیہ نے تمہیں خیرات دے دی جن کی ہے نہیں نکلی یہ کیا آنکھیں ہیں سیجد جن آنکھوں پر آنسوں آئی گئے ہیں کیا بخت ہیں ان لوگوں کے جن کی ہے نکلی گئی ہیں مشکل کام ہے وطن چھوڑنا بڑا اوکھا ہے جنہیں آنکھیں بڑا اوکھا ہے بڑے سونی گل کتی نے میں انہوں مشکل اردو جا کے تو اسے یہ دی چنگی گل کتی ہے کہ میرے دل لچھنجر پہ گیا آوکھا کام ہے مشکل کام ہے یہ آپ کے نور پر تھال کے ساتھ قریشی صاحبہ مجلس کراتے ہیں دیرے کا دروازے کا کنڈا بند کرنے لگا سیجد تہائے نکل گئی اس میں میں کہتے ہیں مخدوم صاحب ہے کیوں نکلی ہے کہتے ہیں یہ کنڈا لگایا بھی میں نے خود ہے باہ 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 نیاز بیگ اب تیرے تھے کوئی خاص آتا ہے حسین دی بہن دی کھولا نہیں میں نے خود ہے رونے اسے جا رہا ہوں جس کا چالیس بند ہوا ہے باہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سونی آئے کتی نے بین اندے پر دے اندے پر دے اندے پر دے اندے پر دے حسین جا بیڑا دی گربت جنہیں کیتی جنہیں نہیں کیتی مخدومت انہوں خیرات دے ہوئے گی خالی کوئی نہیں جائے گا یہاں سے یہ دروازہ آلِ محمد ہے یہاں سے کون خالی جائے گا ہوئی نہیں سکتا تم خالی جائے گا ایسے چالیس دروازے بند ہوئے ہیں بابا سابر سینچہ سلطان زاکرین کا جملہ ہے بابا جی وہ کائندسان آپ کے بھائی تھے ان کے بلند یہ درجات کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں وہ کہتے تھے یہ ایسے تالے لگے ہیں کہ چابیاں گم ہوئے ہیں اللہ ہو میں صدقے جا ہوا وہ سید سوڑی ہے کی تینے وہ دیئے پر دے ہر چہرے پر افسر دو گئی ہے ہر چہرے کی زبان سے ہے نکل گئی ہے یکتم چالیس دروازہ بند ہوا ہے حویلی یہ بطول کا تمہارے جذبات مجھے ڈڑا رہے ہیں جوانوں کے تمہارے ہاتھ سینے تک نہ جائیں تو سینہ اور ہاتھ کا فیدہ کوئی نہیں ہے تو بطول کی دعا کے لئے بنا ہے سیدہ نے دعا کی تھی کہ میرے حسین کے مات بھی پیدا ہوں گے تو بطول کی دعا کا بھرم رکھ ہائے کر رونا تیرے وسج نہیں ہائے تیرے وسج ہے یہ میرے ہاتھ دیکھنا نراض نہ ہونا ہائے خد کرتے را کرو تھوڑی تھوڑی دل نرم ہوتے ہیں ایسے اللہ اکبر نانے کے روزے پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے قرآن آخری جماعت کرائیے حسین نے اپنے نانے کی مسجد میں ستائیس رجبان تھے مغربہ ان کی جماعت سے حسین فارغ ہوا چونکہ جب یہ سید حاشمی آباد تھے نا اس وقت بہر سے بندہ نہ بھی آیا تھا ان کی اپنے سفے بڑی تھی کتنے حاشمی حسین کے اقتداء میں نماز پڑھی خیرات مانگا لی دی دی تو وہ جوانیہوں نے نماز سے فارغ ہوئے کہ ولید کا پروانہ حسین کے ہاتھ پہ آیا پروانہ ہاتھ پہ آیا شبیر کے موں سے نکلا انہا لیلہ سوڑی گل پہ کر دے عباس آگے بڑھا قاسم آگے بڑھا اکبر آگے بڑھا عبداللہ ابن جعفر تیار آگے بڑھے محمد حنفی آگے بڑھے آون ابن علی آگے بڑھے جعفر ابن علی آگے بڑھے عمران ابن علی آگے بڑھے مولا انہا لیلہ کا لفظ فرماتے ہیں میرے سارے رشتہ دار پیچھے ہٹ دو یہ مسئلہ حسین اور خدا کی ہے اس میں شامل لاؤ جب رشتہ داروں کا نام آیا سید کلیجہ اگر دل میں ہے اور وہاں پر حسین لکھا ہوا ہے تیرے نصیب میں زینب نے ہے لکھی ہے تیری ابھی نکلے گی سارے ہاش میں پیچھے ہٹ گئے اب باس پاس کھڑا ہے حسین کہتے ہیں اب باس تو کیوں نہیں ہٹا کہتے ہیں تُو نے رشتہ داروں کو کہا ہے میں ترہ رشتہ دار تو نہیں ماتا 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 جو حسین دی غربت کرنا ہے میں نوکہ نہ تیرا جوان شرم ہے کہ حیر نہ کری جائے اچھی آئے کری جائے میں ہاتھ ملی کھلو تا جی تو انہیں جوانی آؤ من سونہ پر ماتم کر دے ہو او پورت ترجیم نہیں او پورت ترجیم نہیں او سونہ ماتم سردہ پہ کر دے ہشم کو لے کے حسین حویلی میں آیا حسین کہتے ہیں اپنے اپنے حجروں میں جاؤ ابباس اپنے جذبات کو تھنڈا کرنے کے لیے ایک گل پہلے کسے نہیں کیتی جنہیں نوکہ روپیا کر دئی اپنے جذبات کو تھنڈا کرنے کے لیے نہو سید قبلا حجرے میں گئے لا بابا جی مولا میرا فضل کہا ہے مولا وہ فرمایا لیا خود بستر پہ لیٹا بیٹے کو سینے پہ اولاد دھنڈک ہوتی ہیں شاید میرے جذبات دھنڈے ہو جائیں لیکن چائن غازی کو آیا نہیں اکبر اپنے حجرے میں قاسم اپنے حجرے میں حسین دروازے پر آیا پردے دار بہن سے ملاقات ہوئی حسین کہتے شبیر یہ سب کو حجروں میں بھیج کے کدھر جا رہا ہے کہتے بہنے ولید کا پرمان آیا ہے دربار میں بلایا ہے کہتے اتنی لٹ پڑ گئی ہے اب باس کے ہوتے ہوئے آدھی رات کو حاشمیوں کو دربار میں بلاتا ہے میں نہیں جانے دوں گی تجھے حسین کہتے زینب محل میں محمد سے جانتا ہوں مدینہ میرا مقتل نہیں ہے ولید میرا قاتل نہیں ہے زینب میں ابھی پیغام سن کے واپس آ جاتا ہوں بی بی کہتے حسین کچھ ہو جائے اب سے ماں زہرا خالی لوٹی ہے میرا درباری اسے ایمان اٹھ گیا ہے میرا اعتبار ختم ہو گیا ہے یہ میرے ہاتھ دیکھنا زینب کے بند ہوئے ہاتھوں کا واسطہ یا سینے پہ ماری یا ہائے اونچی کری یہ منظر دیکھا جناب اللہ اللہ نے اکبر کے حجرے میں جا کر کہتے ہیں تو چین سے بیٹھا ہے تیرا بابا کہیں جانا چاہتا ہے تیری پالنے والی ماں جانے نہیں دیتی اکبر پھپی کے سامنے آیا اما میں بابا کے ساتھ جاتا ہوں میں دامین ہوں تیرے بھائی کا بی بی کہتے ہیں نہیں اکبر تو شکل میرے نانے کی ہے تجھے پالا بھی میں نے ہے لیکن تیری زمانت نہیں چاہیے یہ منظر دیکھا فروا نے کاسم کو لے کے آئی بارہ سال کے کاسم نے ہاتھ باندیا اماں یہ یتیم کے ہاتھ ہیں ہوں یتیم ہوں تو حشمی میری زمانت قبول کر سید جگر نہ ہو تو ہائے کہاں سے نکلے زینب نے چادر ڈھل کی سر سے بی بی کہتے ہو تیری زندگی ہو میرا نفیس بیٹا ابھی دربار میں وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے تیرے بابا کے جنازے میں تیر کرماتم جو گھروں ماتم کرانا ہے کرماتم جو گھروں ماتم کرانا ہے وہ جوانی ہو بھی وہ بھی آنے مولا بختلا منے سوڑے جوان یا علی یہ ابھی وہ دربار میں بیٹھے ہیں جنہوں نے تیرے بابا کے جنازے میں اکتر تیر مارے تھے میں کہتا ہوں قربان ہو جاؤں میں نیاز بے کی ازاداری پر مدینہ قربان کرنا جڑے ہے بیٹھے کر دیو قاسم نہیں آون و محمد دوڑے میں بھی ہوں بھائی بھی ہے بابا عبداللہ بی بی کہتے ہیں نئیوں زندگی ہونا یہ منظر دیکھا لبابا نے دوڑی لبابا تیز قدموں سے اپنے حجرے کی طرف ابباس کے پلنگ کے قریب زمین پہ بیٹھ گئی لکیرے کھیچنے لگئی سید کر دعا مجھے بھری جوانی میں موت آجائے میں غربت سعداد کا جملہ نہ پڑھو لکیرے کھیچتو ہے ابباس نے لبابا کو دیکھا کہتے ہیں میری زندگی میں زمین پہ حسرت کی لکیرے کیوں مار رہی ہے کہتے ہیں تیرے سامنے جلال کی وجہ سے بول نہیں سکتی خدا جانے بھائی کہیں جانا چاہتا ہے زینب حسین کی اباب پکڑ کے کھڑی ہے جانے نہیں دیتی ابباس نے فضل کو جدہ سینے سے کیا تیرا سینہ پیارا ہے مجھے تو پیارا نہیں ہے دوڑ کے غازی زینب کے پاس آیا مجھے حسین کے خون کی قسم جیسے زینب کی نگاہ ابباس کے چہرے پہ پڑی حسین کی ابا چھوڑ کے کہتی ہے میرا زامن آگیا ہے جدھر جانا ہے جا وہاں وہاں کر ماتم یا رجائے جوان بیٹھے ماتم کرو باجے بلے اوہ غریب نوحائے کر کے رویا کرو غریب اللہ حکم جنگی میں میرا پتو میرا زامن آگیا ہے بسم اللہ جدھر جانا ہے جا دونوں ہاتھ ابباس نے ملکہ کے قدموں پہ رکھے یوں غازی نے ہاتھ ہو بی بی حاضر ہے نوکر بی بی کہتی ہے باس میں تری لگتی کیا ہوں کانپتے بزن سے کہتے ہیں مرشد ذاتی ہے تم میری غلام ہوں میں تیرا نوکر ہوں میں تیرا چند بزرگی ہے اچھی چکرین تے پردی ہے جنازی بہہ ہو جائے گی نیاز میں ایک سارا ہے چکر ہے تو آجے تو مہمان بڑھ کے ہی بیٹھئے ایڈی غریب ہے تو آجے تو پرسالین آئیے تھے تو اسی ہے تک کرو نا بی بی کہتے ہیں غازی سر سے لے کر پاؤں تک میرے حسین کو دیکھ جیسا دے رہی ہوں میں ویسا لوں گی غازی کہتے ہیں اس کا جامل میں ہوں ایک زمانہ تو بھائی سو کہے مجھے دے اگر کچھ بن گئی مجھے روکے گا نہیں حسین کہتے ہیں آب باس اکبر اٹھارہ بنو حشن کتن دیر مسائب سنے گا تھک گیا ہے نا لے کر دربارے ولی تک پہنچے دروازے پہ کہتے ہیں تم رکو میں نے وعدہ کیا ہے میں اکیل آنگا تنہا حسین دربار میں داخل ہوا سب سے پہلے ولید کرسی سے اٹھا سارے درباری اٹھے باری باری اپنی مسئلت پہ جا بیٹھے میرے مرشد حسین فرماتے ہیں ولید آدھی رات کو کیوں بلایا ہے کہتے ہیں یزید کا خط آیا ہے کیا کہتا ہے کہتے ہیں یا میری بیت کرے یا مدینہ چھوڑے حسین کہتے ہیں مجھ جیسوں سے بیت یزید جیسے کو مدینہ میں نہیں مانگنی چاہیے کوئی کھلا کربلا کا میدان ہو ہائے ہائے وہ بیت مانگے لوگ دیکھیں میں نے انکار کیسے کیا ہے یا اسے کہیں مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیت نہیں کرتا ایک بندے نے بلا تشبیح اشارہ کیا تنہا آیا ہے قاتل کر کے سار یزید کو بھیجو اب بھی بندہ نہ ماتم کرے سید مجھے قصور نہیں ہے میں نے اتنی اہم بات کرنے لگا ہوں نیاز بے کے جگر سے ہے نکل جائے گی ٹائم بھی تمہارا ختم ہو گیا میں بھی تمہارے قریب آگیا ہوں اللہ اکبر کی صدا شبیب نے بلند کی رے ختم نہیں ہوئی دائیں اکبر ادھر سے عباس ادھر سے ہنفیہ یوں انگلی کا اشارہ کیا حسین نے ہر حاشمی پیچھے ہٹا عباس قدموں کے قریب آیا حسین نے دونوں ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھے سینے پہ رکھے انہاں انزلنا کی تلاوت کی تلاوت کر کے عباس کے سینے پہ پھونکی فرماتے ہیں غازی میرے نانے کا شہر ہے اور غازی یہ میری ماں کی قبر ہے اور غازی میرے حسن کی قبر ہے اور غازی یہاں جنگ نہیں کرنی ہے جب حسین نے دیکھا جو ماتم نہیں کرنا معافی مگ جب حسین نے دیکھا غازی کا جلال تھنڈا نہیں ہوتا اکبر کو بلایا پتہ نہیں کیا کان میں بات کی اکبر کے اکبر یوں پیز قدموں سے چلا عباس اکبر کے سامنے آیا اور تسی میں معاف کرنے ہیں تسا میں معاف کرنے ہیں سائدہ عباس ہم نے آیا اکبر تُو میرا شاگرد بھی ہے میں تیرا چچا بھی ہو میں تیرے باپ کی جگہ ہو جلدی بتا تیرے بابا نے کیا کہا ہے تجھے کوئی معافی دے وہ نہ دے میں سید ضرور دے آجے عباس قدم پکڑ کر کہتے ہیں مجھے بابا نے کہا ہے اکبر تیرے چچا کا جلال تھنڈا نہیں ہو رہا جا سکینہ کو دربار میں لیا ہو سکتا ہے غازی کا جلال تھنڈا ہو جائے غازی نے تلوار توڑ کے حسین کی جوتی پہ رکھ کے کہتا ہے میں آج کے بعد لڑوں گا نہیں لیکن تُو وعدہ کر میری سکینہ کا نام دربار میں نہیں لے گا اور میری بیٹی کا نام دربار میں نہیں لے گا ماتا میں حسین یا حسین ماتا میں حسین